حضیٰ دروہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دار محمد تارک میں آپ کی سلامیات کو صلاح دوں حضیٰ دروہ آج ہم نے حقوق علی بات کا جو لیسن ہے پورا سبق ہے اس کی مکمہ تولائی کرنی ہے اس میں لاکوشن اور شارکوشن اور انٹسپیوٹ جو بھی بڑھ رہے ہیں وہ آپ کو میں نشان دیگر کرتا جاؤں گا آپ لوگ ان کو نشان لگاتے ہیں بکھ کے اوپر حقوق حقی جمعہ عباد حقوقی جمعہ اس کے معنی بندے کے ہیں حقوق علی بات سے مراد بندو کے وہ حقوق ہیں جنہا دار کرنا فرد ہے ان میں باتین اولاد پروسی صدار مہمار مرید مصافر خاتم وغیرہ شامل ہیں اسلام نے حقوق علی بات کے ادائیگی پر بہت ہو دیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا لیکن بندو تحقوق کو جب تک حق دار معافی کریں گے اللہ تعالیٰ نہیں معافی نہیں کرے گا یہاں تک بیٹا ال کیون بان ختم ہو گیا شروع سے لے کر ایل ٹی ون ہے اور ایل ٹی ون ختم ہو گیا دین میں اشتاداروں مہمام اور مریدوں کو حقوق سکت کر کیا جاتا ہے آگے اشتاداروں کا حقوق یہاں سے بیٹا ایل ٹی وٹو سٹارٹ ہو رہا ہے اشتاداروں کا حقوق سے ایل ٹی وٹو سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا قیلہ نرلہ انہیں اشتاداروں کا حقوق ترا کرنے کی تاقیق کتا ہے اگر اشتادار مالی لحاظت سے پندور ہوں تو ان کی مالی ملک کرنا بیمار ہو جائیں ان کی عادت کرنا غم اور خوشی کے محبوں پر ان کا ساتھ دینا اور ان کی دیدہ در رکھوں کا خیال رکھنا استداروں کے حکم دینا اللہ تعالیٰ نے استداروں کے حکم ادا کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے وآتِ در قربہ حق ہو اور استداروں کو ان کا حق دو استداری جوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے رزق میں استداری جوڑنے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے رزق میں فراہی اور غصر کر آگر دیتا ہے عشتداری کا خیال رکھنے والے کے عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے عشتداری استداری استعال رحمی خیال کرنے والوں کے عرض اور عمر میں بھی یہاں بھرکت اور اضافہ ہو جاتا ہے اور قتر رحمی کرنے والے غرر سے کم ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونایا اس کو یہ پسند ہو اس کی روزی میں غصر اور استعال رحمی بھرکت اور دو اسے چاہیے اور صلح رہنے کے لئے آس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتداروں سے طالب تکڑھنے سے منع فرمایا ہے اور آقیبیٹر جو حدیث آری ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے لائیت خلجن نصر قاتیون یعنی اشتداروں سے طالب تکڑھنے والا جنرل اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا اور یہاں پر لٹو ٹو بھی ختم ہو لیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی معنی زندگی کیا وقت امت کے لئے بے دین منا ہے رسول اللہ علیہ وسلم امن اقرابہ داروں کے ساتھ طلوق فرماتے ان کی خبر کیری فرماتے اور ان کی مالی مزد کرتے ان کے کام آتے اور ان کی طلوق کا خیار رکھتے روایت میں ہے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضر شیمہ رضی اللہ علیہ وسلم جب ملنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اپنی چاطر مبارک بچھا دیتے اور انہیں اس پر بٹھاتے جب تک رہتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سے باتیں کرتے رہتے اپنا کان مبارک انہی ترس کیا رکھتے جب جاتے رکھتی تو سواری پر سوار ہونے کا مدرد کرتے توفے دے کر رسط کرتے دور تک چھوڑنے جاتے آگے ہے مہمانوں کے حقوق اسلام نے بیٹا یہاں آگے مہمانوں کے حقوق سے اللہ علیہ وسلم اسلام نے مہمانوں کو اللہ علیہ وسلم کی رحمت قرار دیا اور انہوں کے حقوق قرار کرنے کی تاقید کی ہمارے قرار نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بے حق مہمان نواز دے بیٹا یہ ایس کیو تری آجے سٹارٹ ہو رہا ہے ایس کیو تری آس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بھی تو مہمان آتا آس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خوب خدمت کرتے اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے اس کی ان کی اس کی کسی بات کا مرہ نہ مناتے اسے حصت و تقریب ضرورت کرتے یہاں تک بیٹا ایس کیو تری ہے آپ نشان لگا لیں اس کے بعد آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم منکارے اکنو باللہ والدولی آخر پر یکنم ضعیفہ ہوں اس کی ٹرانسلیشن بھی حدیث سنہ ایس کیو تری کے نشان لگا لیں جو کوئی اللہ تعالیٰ قرافت کی ذکنی ماں رکھتا ہو اس پر لازم ہے تو مہمان کا احترام کرے جہاں تک ایس کیوٹری خبر دارے مہمان نوازی تمام بیاء آئین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدید کی مہمان نوازی جذبہ احصار تو باری کا بیٹری نمونہ ہے خود بھوکے رہتے دوسرے کو کھلاتے کئی کئی جن تک گر میں فارکے رہتے چولا نہ جلتا لیکن سائل کبھی طرح اقت سے خالی ہو گیا سربراہ مملے کا دونے کے باوجود آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سیل پھوکا خانہ نہیں کھایا اور بلکہ لیکن دوسروں کی ضرورت پوری کی اور دوسروں کا میشہ خیال کرتا ایک دمائن کو کا شخص بارگائر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ہاتھ پیار کرتا ہے اس مطلب آف صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی کے سیل پچھنا تھا پانی کے علاوہ پچھنا تھا ایک صحابی نے اپنے ہاں مہمان پڑھا دیا گھر پہنچے معلوم ہوا کہ کھانہ سے بچوں کے لئے کافی ہے انہوں نے بیوی سے کہا بچوں کو بھوکا سوائے پیلا کر بھوکا سلا دو جب مہمان کے ساتھ کھانہ شروع ہو جائے کر دیا جائے تو اس طرح کچھراس بٹھا دینا لیکن مہمان جائی سمجھے کم کھانے میں شریک ہے ایسا ہی کیا کیا مہمان نے کٹ بڑھ کر کھانا کھایا میل بان بھوکے رہے اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہاری مہمان عوازی اللہ تعالیٰ کو بھوکا سندھ آئی یہاں تک بیٹھا LQ3 ختم ہو گیا آگے آتے ہیں مریضوں کے حبوب یہاں سے بیٹھا LQ4 سٹارٹ ہو رہا ہے بیماروں کی خدمت کرنا ان کی دیکھ بارو کرنا ان کی علاج مالجے میں مدد کرنا ان کی شفاع جابی کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ان کے حقوق ہیں جن کا شاہ رکنا فرض ہے حدیثہ قدسی ہے اے ایمان آدم میں بیمار تھا بندہ کہے گا آپ ساری گنات کے رب ہیں بلہ میں آپ کی کیسے عادت کرتا اللہ فرمائے گا میرا فلاح بندہ بیمار تھا جو جانتا تھا مگر تو نے اس کی عادت نہیں کی اگر تو اس کی عادت کرتا تو مجھے وہی کو آتا بیماروں کی عادت کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا ہو رہتے ہیں آج اے بیڑا ایس کی سٹارٹ ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جنگ پر مسلمان کسی مسلمان کی عادت کے لئے صبح پر پڑھ جاتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور جو کہ مسلمان شام کو عادت کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم مریض ہوتی عادت کے لئے ضرور چاہیں اور ہو سکے تو ان کے لئے پوروں کو توفہ لے کر جائیں اور ان کی حوصلہ فائی کریں اور ان کی خدمت کریں اور ہم سے پیش آئیں اگر انہیں ماری ضرورت ہو تو ہمیں طاقت کے مطابق ان کی ماری ضرورت پوری کریں تو عزیز قلعبہ آگے دیکھیں آپ خالی جگہ کو کر لیں پہلی خالی جگہ میں بندہ اور دوسری خل جگہ میں اعادت اور تیسری خل جگہ میں اسلامی اور چوتھی خل جگہ میں سنت اور پانچویں خل جگہ میں تعلق آئے گا اس کے علاوہ ایکسیدیوز کے پورٹ دیکھ لیں پہلا کا جو اپریکٹ انسر ہے بنی اسرائیل اور دوسرے کا اپریکٹ انسر ان کی عادت کریں تیسرے کا واہ چوتھے کا پریشانی ہو اور پانچویں کا ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا تو عزیز قلعبہ یہ تھا آج کا مڈا لیکچر اگر آپ کی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ملے خال بھی کر سکتے ہیں بیسٹ بھی کر سکتے ہیں وارسٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی بہترین بھائی کر سکتا ہوں اسلام